اسلام کیا ہے؟ صرف کلمہ توحید پڑھ لینا؟ بیشک قانونی اور فقہی نظر سے کسی کو مسلمان قرار دینے کے لیے یہی کافی ہے لیکن سیدنا مصاب بن عمیر رضی اللہ عنہ جس اسلام کا درست دے رہے تھے وہ قانونی نوائش سے بہت بلند تھا حضرت مصاب بن عمیر کا مکتب مکتب عشق تھا یہاں عیسار اور فدائیت کا درست دیا جاتا تھا مشایخ طریقت کے یہاں درجہ فرنہ آخری منزل ہے یہ حضرت مصاب رضی اللہ عنہ کی خانقہ کا پہلا سبق ہوتا تھا قرآن کریم نے مومن کی چان یہ بتلائی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ اور آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ حضرت مصاب رضی اللہ عنہ کی دعوت کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسے ہی زبان پر قلمہ توحید جاری ہوتا دل کے خلوت قدع میں عشق و محبت کی شما روشن ہو جاتی جو نہ صرف ظلمت دور کرتی بلکہ انانیت کو بھی فنا کر دیتی تھی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یسرف میں تشریف لانے کی دعوت دینا صرف ایک معزد مہمان کو بلانا نہیں تھا بلکہ ایک حیبت انگیز اور حد سے زیادہ پرخطر اقدام تھا آپ کو تشریف لانے کی دعوت دینا ایک عظیم تلین انقلاب کو دعوت دینا تھا یعنی ایسی حاکمیت کو تسلیم کرنا جس کے مقابلے میں ہر ایک حکمیت ختم ہو رہی تھی عوث اور خزرج کے رعوسہ عوث شیوخ خصوصاً عبداللہ بن عبی بن چلول رئیس خزرج اور ابو عامل بن شیفی بن نعمال رئیس اوس جو نہ صرف حاکمیت بلکہ ملوکیت اور بادشاہت کے خواب دیکھ رہے تھے آپ کا مدینہ تشریف لیانا ان سب کے لیے پیغام ناکامی تھا یہ ان سب کے لیے مایوس کن تھا جو ان کی حاکمیت تسلیم کرانے کے لیے ایسے سرگرم اور پرجوش تھے کہ عبداللہ بن عبی بن سلول کے لیے شہانہ تاج کی تیاری کی فرمائش بھی دے چکے تھے دوسری طرف آپ کی تشریف آوری قریش کی ناکامی تھی اور تشریف آوری کی دعوت دینا قریش جیسی جماعت کے مقابلے پر سینہ سفر ہونا تھا جس کے عظمت کی چھاپ ہر ایک عربی بولنے والے کے دل پر تھی اور جس کی ناکامی پورے عرب کی ناکامی تھی اس کے علاوہ اقتصادی مسائل بھی نہایت اہم تھے مثلاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار جو اہل و عیال کو ساتھ لے کر آئیں گے ان کی ضروریات زندگی کس طرح فراہم ہوں گی یہ تمام مسائل تھے جو ایمان والے تھے وہ دانشمند تھے ان تمام باتوں کو سمجھتے تھے مگر ان کے ایمان کی حرارت اس طرح کے تمام خطرات کے لئے برقِ خرمند سوز تھی یہ نو مسلم تھے ان کا اسلام نیا تھا مگر یہ نیا اسلام سراسر عشق تھا جس نے محبوب کے لئے ہر ایک قربانی اور عیسار کو محبوب بنا دیا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا حج کا زمانہ آیا عوث اور خزرج کے تقریباً پانچ سو افراد حج کے لئے روانہ ہوئے یہ اہل ایمان بھی اس عظم کے ساتھ روانہ ہوئے کہ محبوب رب العالمین کو دعوت دیں کہ وہ مکہ کے خوشک پہاڑیوں کو خیل بات کہیں اور یسرب کے سبزہ زار کو ایمان کا کشتے زار بنائیں لیکن یسرب کے سربراہ جو قریش کے ہم مشروع و ہم نوا تھے اس جورات کے لئے تیار نہیں تھے جس میں قریش سے براہ راز تصادم تھا لہذا ان فدہکاروں نے اپنے منصوبے کو پوشیدہ رکھا ان کی تعداد تحت تھی ان میں دو عورتیں تھیں تیس جوان اور باقی ادھر عمر مکہ پہنچ کر بھی اس منصوبے کو راز ہی رکھا اور رازداری کے ساتھ ہی تاریخ وقت اور مقام تیگ کیا گیارہ زلحجہ کی رات چاند آدھی مسافت تیہ کر چکا لوگ سو گئے تو تیہ کردہ خفیہ قراردات کے بموجب اسلام کی یہ جانسار فردن فردن روانہ ہوئے اور اسی گھاٹی میں پہنچے جہاں گزشتہ سال بیعت ہوئی تھی سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ وہاں رونق افروض ہو چکے تھے یہ بھی خواجہ ابو طالب کی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے بہی خواہ محافظ اور جان چھڑکنے والے مددگار تھے اور اگرچہ عمر میں صرف دو سال بڑے تھے مگر خود کو اپنے عزیز تعلیم بھتی جے گا سرپرست سمجھتے تھے اور تجارتی کاروبار کے باعث باہر آنا جانا رہتا تھا تو قبائل سے واقف تھے شیوخ قبائل سے تعلقات تھے ان کو جانتے پہچانتے تھے اسی تعارف کی خوبی یہ تھی کہ بات کرنے کا بھی اچھا سلیقہ تھا چنانچہ جب آنے والے آ گئے تو سلسلہ کلام آپ نے ہی شروع کیا آپ جس ارادس آئے ہیں یقین ہیں کہ اس کی ذمہ داری کا بھی آپ صاحبان نے بخوبی اندازہ کر لیا ہوگا محمد کی حمایت پورے عرب کی مخالفت ہے محمد اپنے خاندان کے سب سے زیادہ باعزت رکن ہے خاندان کا ہر فض ان کی حفاظت کے لئے سربقف رہتا ہے جو ان کے ہمنواہ ہو گئے ہیں وہ ہمنواہی کی وجہ سے اور جو ہمنواہ نہیں ہوئے ہیں وہ خاندانی حمایت قرابت اور خود ان کے اخلاقوں کردار کی وجہ سے ان کی جانسار ہیں محمد کی حفاظت سے ہم نہ اکائے ہیں نہ تھکے ہیں محمد نے خود ہی آپ کی دعوت منظور کی ہے اور وہ ہم سے الگ ہو کر آپ کے یہاں جانا چاہتے ہیں آپ پوری طرح غور کر لیں اپنی طاقت اور حمد کا موازنہ کر لیں پورے عرب کی متحدہ طاقت سے آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا سارا عرب ایک کمان سے آپ پر پتھر برسائے گا کیا آپ میں مقابلے کی طاقت ہے آپ صاحبان کو لڑائیوں کا تجربہ ہے کیا آپ لوگ نامعلوم مدت تک پامردی اور استقلال سے پورے عرب کے مقابلے میں ثابت قدم رہ سکیں گے صاف بات اچھی ہوتی ہے پوری طرح سوچ لو جدہ ہونے سے پہلے پختہ فیصلہ کر لو بات کی شرمندگی سے اس وقت کی صاف بات ہزار درجہ بہتر ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بات ختم ہوئی تو حضرت براغ بن معرور رضی اللہ عنہ نے مجمع کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا آپ نے جو فرمایا ہم پہلے سے ہی سمجھے ہوئے ہیں ہم وفاداری سچائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جان قربان کر دینے کا عظم مصمم لے کر یہاں آئے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ حضرت والا جن کے لئے سر ہتھیلی پر رکھ کر ہم یہاں آئے ہیں وہ خود فرمائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک کی چند آیتیں تلاوت فرمائی پھر فرمایا میں اپنے پروردگار کے لئے یہ چاہتا ہوں کہ صرف اسی وحدہو لا شریک اللہو کی عبادت کرو اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو اپنی ذات اور اپنے صحابہ کے لئے یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں رہنے کو جگہ دو ہماری مدد کرو اور جس طرح تم خود اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو ہماری بھی حفاظت کرو ایک روایت میں ہے کہ جس طرح اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہو ہماری حفاظت کرو مجمع نے دریافت کیا ہمیں کیا ملے گا فرمایا جنت اس کے بعد جوابی تقریریں شروع ہوئیں